سب سے پہلے تو یہ بتائیے اگر ہم دین کے لئے کوئی جدو جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لئے تو کس کے لئے کرتے ہیں تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہوا داتا گنج بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ میں رات کشف الماجوب دیکھ رہا تھا داتا صاحب نے عجیب بات لکھی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے صلح رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جتنی دیر تک رسول پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں شرافت نفاست پریزگاری ہر چیز ہے جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بہت جھوٹے ہیں تمہارے نظریات چھیک نہیں ہے تمہیں بدلنا چاہیے داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو صادق تھے انہی کو مازاللہ جہدوگر کہنا شروع کر دیا جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا جن کو کل تک آنکھوں کا تارہ سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی آپ یقین کریں دین کا کوئی کام آپ نہ کریں آج بھی آپ فقیر مان جائیں درویش موٹی سی چادر اوپر اوڑے تسبیح لے لے کونے میں بیٹھ جائیں حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے کوئی دین کا کام آپ نہ کریں کونے میں بیٹھیں بڑا فرشتہ آدمی ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے سوسائیٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے تو آپ کے لیے سو سو باتیں ہزار ہزار قسم کے تانے لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اکبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھوڑنا چاہے تو کہاں ملے گا تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے میں انہوں ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جب لوگ تانے دیتے ہیں جب لوگ تکلیف دیتے ہیں جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مخلص ہوتے ہیں جب آپ جدو جہدکار کر کے تھک جاتے ہیں اور لوگ جب پوری طور پر تانہ زنی کرتے ہیں باتیں سننے کو جب ملتی ہیں میں دیانداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے پھر کوئی دعا کی لذت ہے پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز تیہ کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں کہ داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں امین کہتے ہیں صلح رحمی کرنے والا کہتے ہیں اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر پھر ماذا اللہ شاعر پھر کچھ کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ ختیجہ کے پاس یہ تفسرے کرتے تھے ماذا اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے دیکھو مجھے جادو حضور یہ تفسرے کرتے تھے وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں حصہ نہیں کرتی اس کا خیال ہوتا اسے پتہ ہی نہیں یہ جھل جائے گا یہ رات کو بیٹھ کے تفسرے نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اللہ کا باخی النفس کا اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اللہ یکون مؤمنین اس بات پر کے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں ساہر کہتے جا رہے ہیں اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیج کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا سکھیں پر تانا سکھیں